ہی گائز ہیلو ویلکم ٹو مائے نیو ویڈیو میرا نام ہے آکاش پانڈے اور آپ لوگ کا سواقت کرتا ہوں میں میرے نئے ویڈیو میں بہت دنوں سے گائز ویڈیو نہیں بنا پارتا تو ہیرز مائے نیو ویڈیو سوامی نرائن چھپیہ آپ لوگ دیکھئے یہ دیکھئے گائز یہ ہے سوامی نرائن چھپیہ جو کی بھگوان کرشن نے اوتار لیا تھا تو انہی کا مندر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے اندر ہم آج جا رہے ہیں آج ہمیں یہاں آنے کا صوبہ کے پرابت ہوا ہے اب کچھ لوگ کہیں گے گائز کہ بھگوان کرشن نے کہاں اوتار لیا ہے وہ تو خود ایک اوتار تھے تو نہیں گائز چاہے نرائن بولیے چاہے کرشن بولیے چاہے رام بولیے ہے تو یہ ایک ہی تو باتوں پر نہ دھیان دے کر آپ لوگ بھاو ناؤں پر دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنا بھاوے اور سندر مندر ہے سوامی نرائن کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ مطلب دیکھتے ہی بنتا ہے اور سارا یہ مطلب سنگ مربل سے بنا ہوا گائز آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں جہتے ہیں آپ لوگ یہ مسئلے ہوتا ہے آپ لوگ یہ چاہتے ہیں آپ لوگ یہ سب probabilی لگتا ہے کتنے بڑھیا مطلب پلانٹس وغیرہ بھی لگا رکھیں اور ساف سفائی بہت بڑھیا ہے گائز یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پیچھے بھی ایک اور مندر ہے یہ دیکھیں ہم وہاں چل رہے ہیں ہم لوگ گائز میں نے ایک بات نوٹس کری کہ یہاں پر یو پی کے لوگ کم ہو کر بلکہ یہاں پر جارہا تھا گجرات کے لوگ بہت زیادہ ہیں عادتر لوگ مطلب میکسیم لوگ آپ کبھی بھی یہاں پر گھومنے وغیر آئیں گے تو گجرات کے لوگ بہت زیادہ ہیں ہاں پر مطلب وہ یہی پہ آکے مجھے نہیں پتا ہے لیکن رینٹ پہ ہیں یا کیسے ہیں وہ یہی پہ آکے یکتے ہیں اور مندر کا مطلب بھجن کا اور سب کا آنند لیتے ہیں گائز سچ بول رہا ہوں یہاں آکر بہت ہی سکون کی نبوتی ہوتی ہے گائز بہت ہی بڑھیا آپ لوگ آئیے اور یہ دیکھیں گائز بھگوان کرشن کی مورتی اور یہ شاید بھجن بھجن کے لیے کچھ پروگرام کیا گیا تھا مجھے کریکٹ پتا نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو گائز یہاں آئیے اور صبح شام گائز تھوڑا سمیہ کی وجہ سے ہمیں تھوڑا جلدی نکلنا پڑا اور نہ سات بجے کے قریب شاید آرتی ہوتے ہیں یہاں پر بہت ہی بڑی آپ بھاوے جو کی سن کر کافی سکون ملتا ہے مطلب یہ دیکھیں گائز مندر کے باہر کا لوگ وہ جو آپ جو پتا کا لہرہ ہے جو اس کے نیچے آپ گولڈن گولڈن دیکھ رہے ہیں وہ سچ میں گولڈن کا ہے گائز یہ بات پتا چلیے مجھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مطلب کی بادل اور موسم بھی آج بڑا سوہونا ہو رہا ہے بڑے صحیح سمیہ پہ آیا ہے ہم آج یہ دیکھیں گائز مطلب نکاشی اور ایک ایک چیز مطلب بہت ہی باریکی سے ڈیزائن کی گئی ہے گائز سچ میں ہمارے علاقے میں یہ مندر ہونا بہت ہی گرب کی بات ہے گائز بہت ہی گرب کی بات ہے آہ گائز ہم یہاں آنے والے سے تھوڑا جلدی بٹ کچھ کارنوں کے وجہ سے لیٹ ہو گئے مطلب کچھ دن پوسپون کرنے کے بعد میں یہاں پر آئے تو ہمارے بھائی انجھ بھائی جو کی یہاں کے نیوازی ہیں یہی پہ رہنے والے ہیں وہ کانپور چلے گئے ہیں تو اسے سنکر میں بڑا اچھا نہیں لگا مطلب دکھ ہوا کہ اگر وہ بھی یہاں پہ ہوتے اس بلوگ میں تو کافی اچھا ہوتا انہیں آہ مندر کے بارے میں مندر پریسر کے بارے میں اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں کافی بیٹر ہم نے سے پتا ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں تو ان کو مطلب ہم نے فون کرا تھا تو انہوں نے بتا رہا ہے کہ ہم کانپور میں ہے تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے تو ہم ابھی آ چکے ہیں فیلال سوامینہ راہر میں آپ لوگ مندر دیکھ سکتے ہیں کتنا بھاوے مندر ہے آپ لوگ کے پاس بھی سمیں ہو تو ایک بار ٹائم نکال کا جرور آئیے یہاں پر قائز تو آئیے ہم یہاں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے مکش بھائی اور ان کے بڑے بھیا آپ لوگ یہ جو مطلب تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ سوامینہ راہن جی کے پرانے ہیں جو کی انہی سے ریلیٹڈ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کافی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں انہی کے مطلب جیو ان کے بارے میں بتاتی درشاتی ہوئی ہمیں یہ دیکھیں گائز مطلب اتنی زیادہ گرمی ہو رہی تھی مطلب پھر بھی بہت ہی بڑی تھنڈا اور کافی سکون کا محول لگا تھا بہت اچھا سے آتے ہیں یہاں پر اور وہ صرف اپنا بھجن کرتے رہتے ہیں اس سے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے وہ اصل اپنے شردہ میں اپنے بھجن میں لگے ہوئے رہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی پیاری مورتی ہے کتنی مطلب دیکھتے ہی بنتی ہے گائز کافی اچھی مورتی ہے دیکھنے میں آپ لوگ بھی آئی ہے جراستہ میں بتائی ہے یہاں پر یہ دیکھیں گائز یہ بھی سوامی نیرائن جی کی ہے جس کے نیچے لکھ رہا تھا کی آہ جب وہ عدیہ گئے تھے تو سریو پار کرتے ہوئے کے وٹ نے آہ بھگوان سے سوامی نیرائن میں رام جی کے درشن کیے تھے آہ ان کے ہم آگے کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں انہی کے مٹی کے برطنوں میں اور یہ جو پیتل کے برطنیں رکھے ہوئے نہیں وہ کھانا پانی سب کھاتے تھے گائز یہ دیکھیں انہی کو یہ مطلب میوزیم ٹائپ کر کے دکھایا گیا ہے یہ دیکھیں گائز کیا نام ہے مارکنڈے مونی جی نے ہمارے سوامی نیرائن جی جن کا نام نیلکنٹ اوم حری کرشن رکھا ان کے نام کرن کی مطلب تصویر ہے جس ٹیم پہ ان کا نام کرن وغیرہ ہو رہا تھا یہ دیکھیں آپ برطن کے بارے میں بھی برطن بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ مٹی کے برطن اور کئی ساری پرانی چیزیں ہیں جس کے مطلب کانچ کے اندر پیک کرتے رکھا گیا ہے جس سے سبھی لوگ آئے ہیں اور اس سمیہ کا مطلب آنند لے کے دیکھیں آپ لوگ اس سمیہ کیا نوبر ٹی کا سکیں ہاں یہ دیکھیں گاز یہاں ہے کھوہ ہیں آج کھوہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے اندر کو یہ دیکھیں کچھ گجراتی میں لکھا ہوں ہمیں گاز گجراتی نہیں ہی آتی ہے اور یہ دیکھئے یہ کافی مطلب سوچ ساتھ سترا اچھے سے مطلب ڈیک روٹ کرا ہوا ہے تو اب ہم گائز لوٹ رہے ہیں گھر کی طرف یہاں آئے اور سوامی نران شپیہ جن کو ملکنٹرک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کافی اچھا مندل لگا اور یہاں آکھا کافی سکون ملا ہمیں جب بھی ٹائم ملے گا گا ہم چرور آئیں گے یہاں پر اور ہاں گائز یہ دیکھئے سامنے کو سرور جیسا بن رہا ہے اور اگر کوئی ہمارے گجلاتی دوست دیکھ رہے ہیں تو ان کو ہمیں زیادہ گجلاتی تو نہیں آتے لیکن پھر بھی کیم شکا ہے بھائی مجاما اسے کے ساتھ یہ گائز بلوگ ہم سم آفت کرتے ہیں اور پریز لائک اور سبسکرائب جیس شیئر آم